امید کہتا ہے جب جب حسین نے کہا ہے کوئی مدد کرنے والا اب آس کل آس میں خوراق بکا پلن کلا رہے ہیں ایک آنم یہ اب آس مدد نہیں آ رہے پلنک کر دے آنم سب سے پیچھے پاس کیا کوئی صدا سکتا ہے حسین نے قریب بنا کے کہا آپ آس کیوں آپ ہو رہے ہیں کہا آنم جب پلنک کر جاؤں گا شہدادی پوچھے گی آپ آس درہے ہوتے ہوئے میرے حسین کے سامنے کسی نے بلند آواز سے قرام کیا کیا ہے بات ہوگا اب بات اس کی فکر کو دیکھنا اس قرام میرے مولا آئیں اے حسین اب آگے زینب انتظار کر رہی ہے ہمیں ملزو ہوا ہے سارا دھانا میں کیا ہو رہا ہے کہا تو زینب اب مدینہ رہنے کے خوابی لے نہیں رہا زینب جاؤں گا شہد سے اجازت دے کراؤں اب ہمیں سفت پر جانا ہے زینب یہ کہیں کہ اب بات اس کو ملاکہ کہ اب بات اس کو مرتب کرنا میں اپنے نانا کے مزار پر چلا جاتا ہوں آئیں اے حسین اپنے نانا کے مزار پر مختر کہتا ہے حسین اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ حسین کی بیش مقندس سے معصول کپک رہے تھے آخر میں حسین غرق کھا ہے حسین رسول کی خور مرکش کھائے ہیں خان میں دیکھا کہ رسول نے خود آوے ہیں حسین کے رسول کو چھوکتا کہتے ہیں مرے نان یہ کیا لگ ہو گیا بیٹا کہا نانا آپ کی امت نے مجھے احمدیدے میں پہنے میں نانا حکم فرمائے نانا نبی کے امرو کے کہا کہ بس سفر اکتہار کرو دیکھا خوربانی دھنا ہے اب جب حسین پرک کھائے تو مہم گریہ کر رہے تھے تو چاہیے مخانون نے پوچھا مولا اتنا کیوں رو رہے ہیں تو کہا رسول نے خدا نے کام میں کہا کہ شاہدت میں پہنوں کو غیر کیا لیا جائے تسکر ہی باک سے ترک رہا ہو میری زہدت کے ہاتھ مانے جائے بلد کرائے گے حسین علیہ شاہ صالی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعلم ہے اپنے گھر میں گے اس کا قبط اللہ نہیں ٹھے باہے سے گھر میں داکل ہوئے تو کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہار پر آتنا میں حسین کا نام ٹھے رہی میں قریب آیا تو حسینب کے چھے گا رن عجیب تھا تو میں دباؤ حسینب نے سوال پوچھا کہ عبداللہ آپ سے جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے بابا نے کہا تھا عبداللہ کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کر چلا جائے میری سینب کو نہ روکھنا عبداللہ میرا بھائی جاتا مجھے نہ رکھو عبداللہ آتا تو جو اکرس کیا شاہ صالی میری مدال میں آپ کو روز کا فرشن کہا کہ میرے آن میں شاہ صالی اللہ نہیں سکتا دو حدیوں کو محمد کو دیا مشاره اس کیارحت Conservation میں آپ کو محمد ہیں جہاں کر sein olare نے کیون شاہ کیون کی Done